اسلام علیکم ناظرین ویلکم بیک تو مرشد دوا خانہ امید کرتا ہوں سب دوست خیریت سے ہوں گے میری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے تل مہرینِ غزائیت کے مطابق تل غزائی اجزاء اور روگن سے بربور بیج ہے چھوٹے چھوٹے سفید اور کالے رنگ کے تلوں میں گوشت کے برابر غزائیت موجود ہوتی ہے اور انہیں دوا کا درجہ بھی حاصل ہوتا ہے دوسری جانب گھر میں موجود نانی دادی بڑے بھوڑوں کی جانب سے بھی موسم سرما کے آغاز سے ہی گرم تحصیر رکھنے والی غزائیوں پر زور دیا جاتا ہے جن میں السی منکہ چھوارے تل خوشک میواجات شامل ہے جبکہ اکثر اوقات گھروں میں تلوں کا میٹھی گزاؤں اور مخصوص پکوانوں میں استعمال بھی کیا جاتا ہے غزائی مہرین کے مطابق ان چھوٹے چھوٹے بیجوں میں قدرت نے برپور صحت کا خزانہ چھپا رکھا ہے گرم تحصیر ہونے کے سبب ان کا استعمال خصوصا خواتین اور بچوں کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوتا ہے تلوں میں متعدد ویٹامن، منرلز، قدرتی روغن اور دیگر اجزاء جیسے کے کیلشیم، آئرن، میگنیشیم، فاس فورس، میگنیزیم، کاپر، زنک، فائبر، ویٹامن بی سکس، فولیٹ اور پروٹین پائے جاتا ہے غزائی مہرین کے مطابق تلوں کا استعمال سردیوں میں نہایت مفید ہے اس کے استعمال کے نتیجے بچے بوڑے، جوان، سب ہی خوشک، خانسی، خوشک جلد، ایڈیاں، ہونٹ اور گالے، پھٹنے کی شکایت وائرل، فلو، نزلہ، زکام اور بخار سے بھی بچ جاتے ہیں غزائی مہرین کے مطابق اس کے استعمال کے نتیجے میں انسان، شگر، بلڈ پریشر، کینسر، ہڈیوں کی کمزوری، جلد کو پہنچنے والے نقصانات دل کی بیماریاں، موہ کی بیماریوں سے بچ جاتے ہیں اس میں مجود انٹی آکسیڈنٹس جزا پائے جاتے ہیں انسانی جسم سے مزور صحت مادوں کو بھی نکال دیتے ہیں غزائی مہرین کی جانب سے موسم سرما میں تلوں کا استعمال تجویز کیا جاتا ہے جس کے مزید فوائد من درجہ زہل ہیں غزائی مہرین کے مطابق تلوں میں مصبت گروگن پائے جانے کے سبب اس کے استعمال سے ایڈیاں، ہاتھ اور ہونٹ پھٹنے سے بچ جاتے ہیں تلوں کی تاثیر گرم ہونے کے سبب اس کے استعمال سے سردی کم محسوس ہوتی ہے اور انسان خوشک موسم میں ناک اور حلق سے متعلق بیماریوں سے بھی بچ جاتا ہے غزائی مہرین کے مطابق موٹے ہونے کے خواہش مند افراد کو چاہیے کہ تلوں کو بادام اور خشکاش کے ساتھ ملا کر کھائیں اور بعد میں دول پی لیں جبکہ وزن میں کمی لانے والے افراد کو چاہیے کہ وہ کالے دل کے بیجوں کو خوب چبا کر کھائیں تلوں میں پولی، انسیچوریٹڈ اور مونو سیچوریٹڈ فیٹس سے برپور مقدار میں پائے جاتا ہے اس میں سیچوریٹڈ فیٹس کم ہوتے ہیں جو کہ دل کی صحت اور کولیسٹرول کی صحتہ کنٹرول میں رکھنے میں مدد فرام کرتے ہیں سردیوں میں بالوں کی صحت برقرار رکھنے اور خوشکی کے خاتمے کے لئے تلوں کے تیل کی معمولی سی مقدار سے سر پر مالش کریں اور تیس منٹ تک چھوڑ دیں اس کے بعد نیم گرم پانی اور شیمپو سے بال دھولیں بال گنے کالے لمبے اور مضبوط ہو جائیں گے پیارے دوستو یہ تھی تلوں کے بارے میں چھوٹی سی انفارمیشن اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو میرے چینل مرشد دواہانہ کو ضرور سبسکرائب کر دینا اور اپنی دواہ میں یاد رکھنا اللہ حافظ موسیقی